آپ سبی کا خیر مقدم ہیں آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل ساتھیوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈی تیرپل ایس بی ٹی جی ٹی اردو کا پیپر جو کہ ستائیس اگست دوہزار چوبیس کو ہونے والا تھا وہ کسی کارن کینسل ہو چکا ہے اب ہمارے پاس جو وقت بچا ہے یا جب تک اگزام کا دوبارہ نوٹیفکیشن نہیں آجاتا ہے تاریخ نہیں آجاتی ہے کہ کم اگزام ہونا ہے کس تاریخ کو ہونا ہے تب تک ہمیں کیا کرنا چاہیے اس خالی وقت کو ہم کیسے استعمال کریں اس کا ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو انسی آر ٹی بک پڑھائی جائیں کیونکہ ڈی تیرپل ایس بی ٹی جی ٹی کے جتنے بھی اس سے پہلے پیپر ہو چکے ہیں اگر آپ نے دیکھا ہے مشاہدہ کیا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسی آر ٹی بک ہی کو بیس بنا کر سوال بنایا جاتا ہے اسی چیز کو مد نظر رکھتی ہوئے شایان ڈیجیٹل اکیڈوی نے فیصلہ کیا ہے کہ کیوں نہ آپ کے سامنے ایک ایسا بیچ لائے جائے جو کہ انسی آر ٹی بیس ہو اور آپ کو مکمل تیاری انسی آر ٹی بک کے اروسار کرائے جائے اس لئے میں نے آپ کے لئے لے کر آیا ہے انسی آر ٹی کا مکمل بیچ جس سے آپ کی ہو جائے گی اچھی خاصی تیاری اس لئے آپ ہمارے چینل سے جڑیے اور خاص کر کے یہ جو نیا چینل ہے انسی آر ٹی بیس بک کی جو تیاری کرائے جائے گی اس میں آپ ضرور جڑیں اور اپنی تیاری کو مکمل کریں یہ انسی آر ٹی بک جو کہ اردو زبان و عدب کی تاریخ کے نام سے ہے اس کتاب میں بہت سارے ابواب ہیں اگر آپ اس پوری کتاب کا ایک مرتبہ جائزہ لے لیتے ہیں اس کو پڑھ لیتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ اگزام میں اچھا نمبر لے کے ٹی جی ٹی ڈی ترپل ایز بی کا دہلی گورنمنٹ کا استاد بن سکیں گے معلم بن سکیں گے اس لئے آج میں نے آپ کے لئے لے کر آیا ہے باب نمبر ون جو کہ اردو زبان کا آغاز و ارتطا سے متعلق تو آج ہم اس باب کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں بلا کسی تاخیر کے آج کی پہلی کلاس دوستو زبان سمازی زندگی میں اظہار و ترسیل کا سب سے معصر ذریعہ ہے اس میں جو اہم پوائنٹ ہے اسی کی طرف میں آپ کی نشاندہی کروں گا ضروریاتی زندگی نے زبان پیدا کی زبان نے تہذیبی عمل کو ایک خاص مہیا کی ہر جغرافیائی علاقے میں کوئی نہ کوئی زبان ضرور پروان چڑھی اسی لئے ایک یہ ملک میں کئے زبانیں اور بولیاں وجود میں آئیں ہندوستان میں چھوٹی بڑی تقریباً 600 زبانیں بولی جاتی ہیں دیکھئے یہ اہم پوائنٹ ہے ہندوستان میں چھوٹی بڑی تقریباً کتنے زبانیں بولی جاتی ہیں 600 زبانیں بولی جاتی ہیں دوستو اس پوائنٹ کو آپ نوٹ کر لیجئے میں اس کو انڈرلائن کر دیتا ہوں چنانچہ ہندوستان کو زبانوں کا گھر بھی کہا جاتا ہے اسی وجہ سے چونکہ ہندوستان میں تقریباً 600 زبانیں بولی جاتی ہیں جو کہ کسی بھی ملک میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ اتنے سارے زبانیں بولی جاتی ہوں گی لیکن ہندوستان ہی ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ مختلف مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں اور مختلف علاقے میں الگ الگ بولیاں بولی جاتی ہیں زبانیں بولی جاتی ہیں اسی لئے تقریباً 600 زبانیں ہندوستان میں بولی جاتی ہیں اور اسی وجہ سے ہندوستان کو زبانوں کا گھر بھی کہا جاتا ہے اگر سوال میں آ جائے کہ کس کو زبانوں کا گھر کہا جاتا ہے اس میں دے دے آفشن میں ہندوستان بنگلہ دیش پاکستان اسی طرح نیپال یا کوئی بھی اور دگر ملک کا اگر نام آ جائے تو آپ کو ہندوستان ٹک درنا ہے کوئی بھی زبان یا کایک وجود میں نہیں آتی اس کے بننے کی پیچھے صدیوں کا تاریخی اور تحزیبی عمل کار فرما ہوتا ہے جس طرح کوئی تحزیب بے مل نہیں ہوتی اسی طرح دنیا کی کسی زبان کو بے میل نہیں کہا جا سکتا اردو زبان بھی مخلود یا ملی جلی زبان ہے یہ بہت اہم پوائنٹ ہے دوستو اردو زبان بھی کیا ہے مخلود زبان ہے یا ملی جلی زبان ہے یعنی اس میں یہ جو اردو زبان نکلی ہے اس میں عربی کے ورڈ بھی ہے فارسی کے ورڈ بھی ہے اسی طرح ہندی کے بھی ورڈ ہے اور آپ کو انگلیس کا بھی ورڈ دیکھنے کو ملے گا اس لیے اسے ہم کیا کہتے ہیں مخلود زبان بولتے ہیں یا ملی جلی زبان بولتے ہیں دوسری زبانوں کی طرح اردو زبان بھی صدیوں میں بنی ہے اور اس کی بناوٹ میں کئی بولیوں اور زبانوں نے حصہ لیا ہے اکیلہ اردو خن سے وجود میں نہیں آگئی ہے بلکہ اس کی بناوٹ میں کئی بولیوں اور زبانوں کا بھی ہاتھ ہے حصہ ہے آٹھویں صدی عیسوی سے دسویں اور گیارویں صدی عیسوی تک جو مسلمان ہندوستان آئے ان کا تعلق مختلف علاقوں سے تھا ساتھیو آٹھویں صدی سے لے کر کے دسویں اور گیارویں صدی عیسوی تک جو مسلمان مختلف ملکوں سے مختلف علاقوں سے ہندوستان آئے ان کا تعلق مختلف علاقوں سے تھا اور وہ مختلف زبانی بولتے تھے مختلف بولیا بولتے تھے ان میں عرب ایرانی افغانی اور ترکی تھے جن کی زبانیں الگ الگ تھی دیکھیں اس میں جو ہندوستان میں باہر سے آنے والے لوگ تھے ان میں کون کون تھے عرب کے لوگ بھی تھے ایرانی بھی تھے اسی طرح افغانی تھے ترکی تھے جن کی زبانی کیا تھی الگ الگ تھی عرب والے الگ زبان بولتے تھے ایران والے ایرانی زبان بولتے تھے اسی طرح افغان والے افغانی زبان بولتے تھے اور ترکی والے ترکی زبان بولتے تھے ایک ہی مذہب کے پیروکار ہونے کے باوجود فکر و خیال اور آدابی زندگی کے لحاظ سے ان میں کافی فرق تھا دوستو گرچہ یہ لوگ ایک ہی مذہب کے پیروکار تھے لیکن چونکہ مختلف علاقوں سے آئے تھے مختلف ملکوں سے آئے تھے اسی وجہ سے ان کی زبانیں کیا تھیں الگ الگ تھیں الگ الگ زبانیں بولیاں بولتے تھے مسلمانوں کے آمد کے وقت یہاں پراکرت زبان بولی جاتی تھی یہ بہت اہم پوئنٹ ہے دوستو مسلمان جب یہاں پر نہیں آئے تھے یعنی اس کی آمد سے قبل ہندوستان میں کونسی زبان بولی جاتی تھی یہ اہم سوال ہو سکتا ہے پراکرت زبان بولی جاتی تھی کونسی زبان پراکرت زبان آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا سنسکرط آلہ طبقے تک محدود ہو گئی تھی جو سنسکرط زبان ہے یہ آلہ طبقے تک محدود ہو گئی تھی صرف اس زبان کو بڑے لوگ ہی استعمال کر سکتے تھے اور دوسری جو لوگ تھے اس کو یہ زبان استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی پرمیشن نہیں تھی وہ لوگ اس زبان کو استعمال نہیں کرتے تھے پراکرتوں نے عوامی میل جول کی زبان کا درجہ حاصل کر لیا تھا لیکن جو ہے پراکرت جو ہے وہ عوامی بول چال ہو گئی تھی جو چھوٹی چھوٹی لوگ تھے وہ لوگ اس زبان کو استعمال کرتے تھے بولتے تھے پراکرت زبان یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ ملک کے مختلف حصوں میں جو پراکرتی مقامی بولیوں کے طور پر رائش تھی انہوں نے ہی آگے چل کر ایک یا ایک سے زیادہ مستحکم زبانوں کی شکل اختیار کی انہی میں ایک اردو بھی ہے دوستو اس پانٹ کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے دیکھ لیجیے دنیا کی زبانوں کا سب سے بڑا خاندان ہند یوروپی خاندان ہے دیکھئے دنیا کی زبانوں کا سب سے بڑا خاندان ہند یوروپی خاندان ہے یعنی کئی خاندانیں ہیں تقریباً آٹھ خاندانیں لیکن ان میں سب سے بڑا خاندان کون ہیں ہند یوروپی خاندان ہے اس کو آپ اقدم بالکل کوپی پر اپنے مائنڈ پر اپنے دماغ میں محفوظ کر لیجیے کہ سب سے بڑا خاندان کون ہیں ہند یوروپی خاندان ہے اسی ہند یوروپی خاندان کی ایک مشرقی شاخ ہند آریائی کہلاتی ہے اس ہند یوروپی خاندان جو ہے اس کا ایک مشرقی شاخ ہے جو کیا کہلائی ہند آریائی کہلائی ہند آریائی کی ارتقائی شکلیں جدید ہند آریائی زبانیں کہلائیں ہند آریائی کی ارتقائی شکلیں جب یہ پروان چڑھی اس کو فروغ ملا یہ ارتقائی شکل اختیار کر لی تو یہ آگے چل کر کیا کہلائیں جدید ہند آریائی زبانیں کہلائیں دوستوں کیا کہلائیں جدید ہند آریائی زبانیں کہلائیں جن میں سے ایک اردو بھی ہے یعنی جدید ہند آریائی زبانوں میں ایک زبان کونسی ہے ایک اردو بھی ہے ایک کیا ہے اردو بھی ہے دوستو تو آپ اس کو صحیح سے دیکھ لیجی ایک زبان کیا ہے اردو بھی ہے ہند آریائی زبانوں کو درجزیل ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے اور جو ہند آریائی ہے جو زبان ہے اس کو درجزیل ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے آگے آنے والا پوائنٹ جو بہت ہی اہم ہے اس کو آپ صحیح سے پیاد رکھیں گا دیکھیں گا پہلا دور ہے دوستو قدیم ہند آریائی پہلا دور کیا ہے قدیم ہند آریائی جس کا زبانہ ہے پندرہ سو قبل مسیح سے پان سو قبل مسیح تک کا دور ہے یعنی قدیم ہند آریائی جو ہے پندرہ سو قبل مسیح سے پان سو قبل مسیح تک چلا اور اس میں ویدک سلسکرٹ یعنی ہند آریائی کی ابتدائی شکل وجود میں آئی تو آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا اگزام میں پوچھا جاتا ہے کہ قدیم ہند آریائی کب سے کب تک چلا یعنی اس کا زمانہ کیا ہے تو پندرہ سو قبل مسیح سے پان سو قبل مسیح تک اس کا کیا ہے دور ہے ویدک سنسکرٹ سے کلاس کی سنسکرٹ وجود میں آئی یعنی ویدک سنسکرٹ کے بعد جو ہے یعنی ہند آریائی کی ابتدائی شکل ویدک سنسکرٹ تھی اس کے بعد کلاس کی سنسکرٹ وجود میں آئی اور پھر کلاس کی سنسکرٹ کے بعد پراکرتی یعنی قدرتی زبانیں وجود میں آئی پراکرتے کلاس کی سنسکری سے کونسی زبان وجود میں آئی پراکرتے یعنی قدرتی زبانیں اور یہ کس احد میں وجود میں آیا وستی ہند آریائی میں اس کا دوسرا دور ہے ہند آریائی کا دوسرا دور کیا ہے وستی ہند آریائی جس کا زمانہ ہے پانسو قبل مسیح سے چھے سو اسوی تک دوستو اس پائنٹ کو آپ صحیح سے دیکھ لیجئے پانسو قبل مسیح سے چھے سو اسوی تک کا زمانہ ہے اور یہ کون سا زمانہ ہے پراکرتوں کا زمانہ ہے یعنی اس میں پراکرت زمان بولی جاتی تھی اور پھر دیکھ لیجئے پراکرت یعنی پدرت زمان سے کون کون سی زمان وجود میں آئی یعنی پراکرت کی تسمیں کون کون سی ہیں پشاچی ہیں اسی طرح ارد مارگدی ہیں مارگدی ہیں شورشینی ہیں اور مہاراستری ہیں یعنی پراکرتی کی یہ شاخیں ہیں یہ تسمیں ہیں کہہ سکتے ہیں یعنی پیشاچی، پرد ماغدی، ماغدی، سورسینی، مہاراستری اور پھر اس میں جو آپ دیکھیں ایرو دیکھ رہے ہیں یہ سورسینی سے کونسی زبان عوجود میں آئی سورسینی اب بھرنس عوجود میں آئی ہے سورسینی سے کونسی زبان عوجود میں آئی سورسینی اب بھرنس اور پھر سورسینی اب بھرنس سے کونسی زبان عوجود میں آئی مغربی ہندی دوستو سورسینی اب بھرنس سے کونسی زبان عوجود میں آئی مغربی ہندی سوال میں داریک یہ پوچھ لیا جائے گا کہ شور شینی بھرن سے کونسے جبان موجود میں آئی تو اس میں دیا رہا ہے گا مغربی ہندی ہو سکتا ہے کہ شور شینی دے دے یا مہاراستی دے دے یا ارد ماغدی دے دے تو آپ کو ٹک کرنا ہے کونسے جبان مغربی ہندی وجود میں آئی اس کے بعد دوستو جو تیسرا دور ہے جدید ہند آریائی جدید ہند آریائی جس کا زمانہ ہے چھ سو اسوی سے ایک ہزار اسوی تک یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں موجودہ دور تک جو کس کا زمانہ ہے آپ بھرنسوں کا زمانہ ہے یعنی اس میں آپ بھرنسی زبانیں بولی جاتی تھی آپ بھرنسی زبانیں بولی جاتی تھی یہ آپ اس کو صحیح سے دیکھ لیجئے گا یہ بہت اہم ہے اب دوستو مغربی ہندی کی بھی پاج بولیاں ہیں مغربی ہندی کی پاج بولیاں ہیں جیسے کھڑی بولی ہے کونسی زبان ہے کھڑی بولی ہے بانگڑو یا ہریانی ہے یا اسو چاٹو بھی کہتے ہیں ہریانی کو کیا کہتے ہیں چاٹو بھی کہتے ہیں بانگڑو بھی کہتے ہیں اور ہریانی بھی کہتے ہیں اسی طرح برج بھاسا ہے گندلی ہے پنو جی ہے یہ کس میں ہے مغربی ہندی کی قسمیں ہیں اور اس میں جو فرد لکیر نیچے دیا ہوا ہے جو ایرو مارک لگایا ہے کھڑی بولی کے نیچے یعنی اردو اور ہندی کھڑی بولی ہی سے نکلی ہے اردو اور ہندی کسے نکلی ہے کھڑی بولی سے نکلی ہے اگر سوال میں آ جائے کہ اردو یا ہندی کس زبان سے نکلی ہے تو آپ سیدھے آپسن میں لگا دیجئے گا کھڑی بولی سے آپ بانگڑو یا پھر بیر یا گندلی یا کننو جی نہیں لگائیں گے بلکہ کسے لگائیں گے کسے لگائیں گے کھڑی بولی کو لگائیں گے تو یہ تھا دوستو ہند آریائی کے تین ادوار یعنی قدیم ہند آریائی اسی طرح جدید ہند آریائی اور وسطی ہند آریائی قدیم ہند آریائی کا دور جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا پندرہ سو قبل مسیح سے پانسو قبل مسیح تک کا زمانہ ہے اسی طرح وسطی ہند آریائی جس کا زمانہ ہے پانسو قبل مسیح سے چھ سو اسوی تک کا زمانہ جو کہ پراکرتوں کا زمانہ ہے اسی طرح جدید ہند آریائی جس کا زمانہ ہے چھ سو اسوی سے لے کر کے ایک ہزار اسوی تک کا زبانہ جس میں اب برنسو کا زبانہ کہا جاتا ہے یعنی یہ زبانیں اس میں بولی جاتی تھیں اس کو یاد رکھئے گا آپ صحیح سے اب آگے چلتے ہیں دوستو قدیم ہند آریائی کو ویدک اور کلاس کی سنسکرٹ کے ناموں سے موسم کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ نے قدیم ہند آریائی میں پڑھا کہ ویدک اور کلاس کے سنسکرٹ کے ناموں سے موسم کیا جاتا ہے کس کو قدیم ہند آریائی کو یا اس کا دوسرا نام بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ قدیم ہند آریائی کو ویدک اور کلاس کے سنسکرٹ کا نام بھی دیا جاتا ہے وستی ہند آریائی زبانوں کو پراکرت کے زیل میں لیا جاتا ہے وستی ہند آریائی کو کس میں لیا جاتا ہے پراکرت کے وستی ہند آریائی زبانوں کو پراکرت کے زیل میں لیا جاتا ہے کیونکہ وستی ہند آریائی میں پراکرت زبانیں بولی جاتی تھی جن میں ایک شورسینی بھی تھی یعنی ان پراکرتوں میں ایک زبان کیا تھی شور سینی بھی تھی شور سینی پراکرت سے شور سینی ابرنس اوجود میں آئی اس پوائنٹ کو آپ اچھے سے دیکھ لیجئے شور سینی ابرنس سے کون سے زبان اوجود میں آئی شور سینی پراکرت سے شور سینی ابرنس اوجود میں آئی اور اس سے مغربی ہندی لکھی کس سے دوستو شور سینی ابرنس سے مغربی ہندی لکھی اس مغربی ہندی سے جو زبانی اور بولیاں پیدا ہوئیں ان میں ایک کھڑی بولی بھی ہے جو اردو اور ہندی دونوں کا سرچسما ہے مغربی ہندی سے پانزبانے وجود میں آئی یعنی کھڑی بولی اسی طرح بانگڑو یا حریانی بندیلی کننو جی اور اسی طرح پانزبانے وجود میں آئی تھی نا دوستو کہ کھڑی بولی ہے بانگڑو ہے یا حریانی یہ دو ہو گئی اسی طرح بندیلی کننو جی اور اسی طرح پر جباشا اور اسی کھڑی بولی سے اردو اور ہندی دونوں کا سرچسما ہے یعنی دونوں زبانیں کھڑی بولی سے نکلی ہے اس پائنٹ کو آپ نوٹ کر لیجئے اب آگے دوسری بات کہی جاری ہے ہر زبان کا ایک رسم خط ہوتا ہے ہر زبان کا ایک رسم خط رسم خط کا مطلب ہوتا تحریر یعنی زبان کو لکھنے کا طریقہ لکھنے کی علامت یعنی اسے رسم خط کہہ سکتے ہیں زیادہ تر جدید زبانوں کی رسم خط دوسری زبانوں سے محفوظ ہیں جتنے بھی جدید زبانیں ہیں ان کے رسم خط دوسری زبانوں سے محفوظ ہیں جیسے اردو نے عربی اور فارسی رسم خط ہندی نے ناگری اور یوروپی زبانوں نے رومن رسم خط اختیار کیا اردو نے کونسی رسم خط اختیار کی عربی اور فارسی رسم خط اختیار کی اسی طرح ہندی نے کونسی دیو ناگری اور یوروپی زبانوں نے کونسی رسم خط اختیار کی رومن رسم خط اس کو آپ دیکھ لیجئے یہ اہم ہو سکتا ہے اسی طرح وہ زبان زندہ کہلاتی ہے جو دوسری بولیوں اور زبانوں کے الفاظ تبول کرتی ہے یعنی زندہ زبانیں کونسی کہلاتی ہے مانید کہ اردو ہے اگر اردو دوسری بولیوں اور دوسری زبانوں کو اپنے اندر ایکسپ نہ کرے نہ لے تو وہ زندہ زبانیں نہیں کہلائیں گی بلکہ زندہ زبانیں وہی کہلاتی ہیں جو دوسری بولیوں اور زبانوں کو اختیار کرتا ہے اپنے اندر سموتا ہے اسی کو ہم کیا بولتے ہیں زندہ زبانیں بولتے ہیں اسی وجہ سے اردو کیا ہے ایک حقاقت زندہ زبان کہلاتی ہے کیونکہ اس میں اردو کے بی ورڈ مل جائیں گے آپ کو اس میں ہندی کے بی ورڈ مل جائیں گے اسی طرح انگریزی ترکی عربی فارسی ہر طرح کی الفاظ آپ کو اردو زبان میں دیکھنے کو ملے گا اس لیے اردو زبان کیا کہلائیں زندہ زبان کہلاتی ہے اردو ایک ایسی ہی زبان ہے جس میں افعال اور ان کو بردنے اور بدلنے کے طریقے ہندوستانی ہیں عربی فارسی اور ترکی کے ان الفاظ کی تعداد زیادہ ہے جو ہندوستان کی دوسری زبانوں میں بھی رائج ہے یعنی عربی فارسی اور ترکی زبان کے الفاظ ہندوستانی زبانوں میں استعمال ہوئے ہیں رائج ہیں جو عوام میں بھی روزمرہ کی حیثیت رکھتے ہیں دوسری زبانوں سے مراد پنجابی دوسری زبانوں سے مراد کیا ہے دوستو پنجابی یعنی ہندوستان کی دوسری زبان کیا کیا ہے جیسے پنجابی ہے کیا ہے دوستو پنجابی ہے کسی طرح کشمیری ہے کسی طرح کون سی زبانے ہیں کشمیری کشمیری ہے سندھی ہے مراتی بجراتی اور بنگالی یہ ہندوستان کی زبانے ہیں پنجابی کشمیری سندھی سرائی کی اور پشتو کا یعنی پشتو کا رسمی خط اردو سے ملتا جلتا ہے یہ جتنے بھی زبانے ہیں یعنی کشمیری سندھی مراتی بجراتی بنگالی پنجابی کشمیری سندھی سرائی کی اور پشتو کا رسمی خط کسی ملتا جلتا ہے اردو سے ملتا جلتا ہے اور پنجابی زبان جوہے پنجابی گور مکی میں بھی لکھی جاتے ہیں پنجابی کس رسمی خط میں لکھی جاتی ہے تو آپ جواب دیجئے گا گور مکی میں بھی لکھی جاتی ہے رسمی خط کے فرق کیونکہ باوجود اردو اور ہندی کے قواہد کے اصول تقریبا ایک جیسے ہیں دیکھیں رسمی خط کا فرق ہے لیکن باوجود اس کے اردو اور ہندی کے قواعد کے اصول تقریباً ایک جیسے ہیں یعنی رسم خط ہندی کا دیوناگری ہے دیوناگری لیپی میں لکھا جاتا ہے اور اردو جو کس میں لکھا جاتا ہے عربی فارسی یا خط نستالک میں لکھا جاتا ہے دونوں کا رسم خط الگ ہے لیکن ان کی جو اصول ہیں قواعد ہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے اس پائنٹ کو آپ نظر رکھئے گا یاد رکھئے گا یہ سوال بھی اکثر کیا جاتا ہے کہ اردو ہندوستان کے کس علاقے میں پیدا ہوئی اب چونکہ اردو جو ہے اردو تو اچانک وجود میں نہیں آگئی ہے اس کے بارے میں سوال اٹھتا ہے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ آخر ہندوستان کے کس علاقے میں اردو وجود میں آئی پیدا ہوئی زباد کے بعض ماہرین کا خیال ہے کہ اس نے پنجاب میں جنم لیا بہت سارے لوگوں نے کیا کیا کہ اردو پنجاب میں وجود میں آئی کیونکہ جب دہلی کے ارد گرد اردو اپنے شکل بنا رہی تھی اسی زمانے میں پنجابی زبان بھی بن رہی تھی کیا کہا دوستو کہ جب دہلی کے ارد گرد اردو جو اپنے اپنے شکل بنا رہی تھی وجود میں آ رہی تھی پروان چڑھ رہی تھی جبتہ اس شکل اختیار کر رہی تھی اسی زبانے میں پنجابی زبان بھی بن رہی تھی یعنی اس کا بھی وجود میں آ گیا تھا یہ زبان بھی وجود میں آ گئی تھی بعض لوگوں کا اسرار ہے کہ اردو دکن میں پیدا ہوئی کچھ لوگوں نے تو کہا کہ اردو کہاں پیدا ہوئی پنجاب میں جن ملیا لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اردو دکن میں پیدا ہوئی یہ خیال شاید اس لئے پیدا ہوا یعنی اردو دکن میں پیدا ہوئی یہ خیال اس وجہ سے پیدا ہوا کہ اردو کا قدیم مذہبی اور عدبی سرمایہ دکنی میں ملتا ہے یہ دلیل دی جاتی ہے قدمی مذہبی اور عدبی سرمایہ کس میں ملتا ہے دکنی میں ملتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اردو جو ہے سب سے پہلے پہل دکن میں پائدا ہوئی پہلے یہ خیال بھی عام تھا کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے یہ بھی ایک قول ہے کہ اردو کس سے نکلی ہے برج بھاشا سے نکلی ہے اب لسانیاں کے بیشتر ماہرین کا فیصلہ یہ ہے کہ اردو دہلی اور اس کے قرب جوار کے علاقوں میں بولی جانے والی کھڑی بولی سے نکلی ہے لیکن دوستو لسانیات کے بیشتر ماہرین جو لسانیات میں مہارت رکھتے ہیں جس نے کتابیں لکھی ہیں تحقیق کی ہیں تمام ماہرین کا فیصلہ یہ ہے کہ اردو دہلی اور اس کے قرب جوار یعنی جو اس کے آزو بازو کے علاقے ہیں اور جہاں پر گھری بولی بولی جاتی تھی اسی سے اردو زبان نکلی ہے یعنی دہلی کے قرب جوار کے علاقے میں جو گھری بولی بولی جاتی تھی اسی کھری بولی سے اردو اور ہندی نکلی ہے یہ اکثر و بیشتر مصنفین ماہرین کا کہنا ہے ماہرین لسانیات کا کہنا ہے اس پوائنٹ کو آپ یاد رکھئے گا پنجاب سے دہلی کی نا صرف یہ کے حدیں ملتی ہیں بلکہ دہلی کا پنجاب والوں سے اور پنجاب سے دہلی والوں کا گھر آنگن کا رشتہ ہے یعنی دہلی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب اور دہلی جو ہے قریب قریب ہے یہاں کے لوگ دہلی کے لوگ پنجاب جاتے ہیں پنجاب کی لوگ دہلی آتے ہیں یعنی آنا جانا آماد و رفت لگا رہتا ہے اور اسی وجہ سے گھر آنگن کا رشتہ بتایا گیا ہے کھری بولی کا دوسری بولیوں سے بھی میل جھول تھا جو کھری بولی ہے جو دہلی کے قرب جوار کے علاقوں میں بولی جاتی تھی اس کا بھی دوسری بولیوں سے کیا تھا میل جھول تھا یہ اثر پنجابی میں بھی دیکھا جا سکتا ہے یعنی کھری بولی کا اثر پنجابی زبان میں بھی دیکھا جا سکتا ہے علاوہ دین خلجی کے بعد 1327 میں جب محمد بن تغلق نے دکن کی طرف کوچھ کیا علاوہ دین خلجی کے بعد محمد تغلق نے جب 1327 میں کہا کی طرف کوچھ کیا دکن کی طرف کوچھ کیا اور دولت آباد کو دار السلطنت بنایا یعنی رازدھانی بنائی کس کو دولت آباد کو دارو سلطنت بنایا تب بڑی تعداد میں آبادیاں بھی منتقل ہو گئیں یعنی دولت آباد کی طرف پوچھ کر گئے لوگ ان میں تہلی شہر کے عام باشندو کے علاوہ تاجر صوفیہ اکرام اسی طرح فوجی بھی شامل تھے کس میں منتقل ہونے میں یعنی تہلی سے منتقل ہونے میں دولت آباد جانے میں عام باشندو کے علاوہ جو تجار تھے تاجر تھے جو تجارت کرتے تھے اسی طرح صوفیہ اکرام جو تھے اور فوجی بھی شامل تھے دولت آباد جانے میں اپنے ضروری سازو سامان کے علاوہ شمال میں بولی جانے والی کھڑی بولی اور دوسری بولیاں بھی ان کے ساتھ تھی یعنی جو شمالی ہند میں جو عام باشندے تھے اسی طرح تاجر صوفیہ اکرام یا دگر لوگ یہ لوگ کیا بولتے تھے کھڑی بولی بولتے تھے اور دوسری زبان بولتے تھے تو جو بولتی تھی یہ لوگ لے کر کے وہ زبانیں دولت آباد کی طرف گئے لے کر کے اردو ان سے فائدہ اٹھا رہی تھی اردو زبان جو ہے انہی تمام شمال ہند میں بولنے والی زبانوں سے کیا کر رہی تھی فائدہ اٹھا رہی تھی ایک برس بعد ہی محمد تغلق پھر دہلی لوٹ آیا یعنی وہ جو تیرہ سو ستائیس میں دکن کی طرف پوچھ کر گئے تھے اور دولت آباد کو دارو سلطنت بنایا تھا وہاں زیادہ دن تک رہ نہیں سکے دوستو ایک سال کے اندر ہی وہ پھر کہاں لوٹ آئے دہلی لوٹ آئے اور دہلی کو دوبارہ دارو سلطنت بنایا گیا بہت سے لوگ اس کے ساتھ واپس آگے یعنی دولت آباد سے پھر سے واپس کہاں آگے دہلی آگے دارو سلطنت دہلی آگے اور بہت سے وہی آباد ہو گئے اور بہت سے لوگ جو ہے جو سمالی ہندو سے گئے تھے دہلی سے گئے تھے وہ کہاں بس گئے دولت آباد ہی میں بس گئے علاوہ اس کی جو صوفیات تاجر اور فوجی دکن کی طرح سفر کرتے تھے ان کے لئے سب سے بے خطر راستہ گجراز سے ہو کر جاتا تھا یعنی جو سب سے آپ کہہ سکتے سیفٹی راستہ یا جہاں جس راستے سے در یا خوف نہیں تھا وہ کون سا راستہ تھا گجراز سے ہو کر جاتا تھا یہ لوگ جہاں تہا پہنچے یہ لوگ جہاں تہا پہنچ گئے ان کے ساتھ اردو بھی تھی اب جب یہ لوگ ادھر ادھر جا رہے تھے سمالی ہل سے گئے تھے تو اردو بھی اس کے ساتھ تھی جسے زبان دہلیوی بھی کہا جاتا ہے یعنی اردو کو پہلے کس نام سے جانا جاتا تھا زبان دہلیوی کے نام سے بھی جانا جاتا تھا زبان دہلی کے نام سے بھی جانا جاتا تھا دوستو اس کو آپ دیکھیں جیے ایک منٹ دوستو اس کو کیا بولا جاتا تھا زبان دہلیوی یعنی اردو کا قدیم نام جو ہے وہ کیا ہے زبان دہلیوی بھی ہے گجرات پہنچ کر اردو کا رشتہ وہاں کی مقامی بولی کے ساتھ قائم ہوا جب لوگ وہاں پہ پہنچے تو زبان اردو بھی وہاں پہنچے کہا گجرات اور وہاں کی مقامی بولی کے ساتھ ان کا رشتہ قائم ہوا اردو کا اور وہ گجری کہلائی یعنی اردو کیا کہلائی گجری کہلائی ایک نام یہ بھی ہے اس کا اس کو یاد رکھے گا جہاں شمال میں برج عودی حریانی اور پنجابی بولیوں کے ساتھ اس کے لشانی رشتے مضبوط ہوئے وہی وہ جنوب کی دوسری مقامی بولیوں کے ساتھ گھل مل گئی یعنی شمال اردو جو ہے شمال میں برج عودی حریانی اور پنجابی بولیوں کے ساتھ ان کے لشانی رشتے رشتے تو مضبوط ہو ہی رہے تھے لیکن جب لوگ گجرات گئے اور وہاں پہ اردو زبان گئی تو وہاں کی مقامی زبانوں سے بھی اردو زبان کا کیا ہوگیا ہونا شروع ہو گیا تال میل شروع ہو گیا میل جل شروع ہو گیا یعنی کہ دوسری بولیوں کے ساتھ گھل مل گئی اس امریکی بھی اہمیت ہے کہ جو صوفیہ اکرام یا بادشاہ یا فوجی دوسرے ملکوں سے ہندوستان آئے وہ یہی کے ہو کر رہ گئے جو صوفیہ اکرام یا بادشاہ یا فوجی دوسرے ملکوں سے ہندوستان آئے وہ یہی کر ہو کر رہ گئے یعنی ہندوستان ہی کے ہو کر رہ گئے ان کے رہن سہن کے طریقوں ان کے رسومات اور خیالات نے یہاں کی زندگی پر گہرہ اثر ڈالا چونکہ دوستو جی دوستو تو جو صوفیہ اکرام یا بادشاہ یا فوجی دوسروں ملکوں سے ہندوستان آئے تھے چونکہ وہ یہاں آکر بس گئے تھے اب چونکہ ان کے رہن سہن کے طریقے الگ تھے رسومات اور خیالات نے یہاں کی زندگی پر گہرہ اثر ڈالا اور یہاں کی تہذیبی زندگی ان کے زہروں فکروں پر اثر انداز بھی اب وہاں کے رہن سہن ہندوستان کے لوگوں پر اثر ڈالی اور ہندوستان کی جو تہذیب و ثقافتی جو ان کا کلچہ ترسمرواز تھا ان لوگوں نے بھی ہندوستان کے رسم رواج کو اختیار کیا اس کو جو اثر انداز کیا اس طرح اپنی ملک کی یا مادری زبان سے رفتہ رفتہ ان کے رشتے کمزور پڑھنے لگے جو ان کی مادری زبان تھی ان سے ان کا رشتہ کیا ہونے لگی کمزور پڑھنے لگی یہاں کی مختلف بولیوں سے مل کر جو زبان بن رہی تھی اس کو نہ صرف انہوں نے اپنا لیا بلکہ جنوب میں کلی کتب شاہ نے اس زبان میں شاعری کی کلی کتب شاہ نے اس زبان میں شاعری کی اور شمالی بھاشا شمال بھاشا میں شاہ علم ثانی نے برج بھاشا میں دوہے کہے دوستو شمال بھاشا میں کیا کہے شاہ علم ثانی نے برج بھاشا میں کیا کہے دوہے کہے یہ وہ زبان تھی جس کا رسم خط عربی اور فارسی سے تھا فارسی تھا لیکن وہ خود ہندوستانی تھی اس لئے اردو زبان کو کبھی ہندوستانی بھی کہا گیا اس لئے اردو کا ایک نام کیا ہے ہندوستانی بھی ہے ہندی ہندوی اور زبان دہلیوی کے نام سے بھی یاد کیا گیا لیکن اب اسے اردو ہی کہتے ہیں تو اردو کیا آپ نے کہتے ہیں نام جانے ہندوستانی کہا جاتا ہے اسی طرح ہندی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا دوستو ہندی کہا جاتا ہے ہندی ہندوی اور زبان دہلیوی کے نام سے بھی اردو کو جانا گیا لیکن اب ہم اسے کیا کہتے ہیں اردو ہی کہتے ہیں اردو زبان کی ترویج و اشاعت میں اردو کے ثقافتی اور سماجی اداروں نے اہم کردار ادا کیا ہے اردو زبان کی ترویج و اشاعت میں اس کے فروغ میں اردو کے ثقافتی اور سماجی اداروں نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے ان اداروں میں داستان گوئی مرسیہ خانی مشائرہ قوالی چہربیت مجرے اور گزل گوئی گزل گائی کی اہم ہیں ان اداروں نے اردو عدب کی حکایتی روایت کو بھی پروان چڑھایا ہے اردو مختلف قوموں کے باہم اختلاص سے پیدا ہوئی اردو کیا ہے مختلف قوموں کے باہم اختلاص سے پیدا ہوئی جیسا کہ آپ نے اوپر پڑھا مقامی اور باہر سے آنے والی قوموں کے درمیان رابطی کی ضرورت کیلئے ایک ایسے ملیو جلی زبان کی ضرورت تھی جو ان کے درمیان ترسیل کا ذریعہ بن سکے اس لئے مقامی زبانوں اور عربی فارسی ترکی پشتو وغیرہ زبانوں کے ملاف سے اردو کی نشونما ہوئی وغیرہ زبانوں کے ملاف سے اردو کی نشونما ہوئی ترقی ہوئی فراغ ملا خانقاہوں درباروں اور بازاروں میں اردو کا ارتقاء ہوا کہاں ارتقاء ہوا دوستو؟ خانقاہوں میں درباروں میں اور بازاروں میں اردو زبان کو فراغ ملا ارتقاء ہوئی اور پروان چڑھی اردو والوں کی مختلف ملکوں میں نقل مکانی نے اسے ہندوستان گیر حیثیت دلائی یعنی اردو کو بہت بڑا مقام ملا ہندوستان گیر حیثیت دلائی یہی وجہ ہے کہ وہ کسی صوبے کی زبان نہ ہو کر پورے ملک کی زبان ہے پورے ملک کی زبان ہے ایسا نہیں کہ اردو زبان صرف کسی ایک مخصوص ریاست میں صوبے میں بولی جاتی ہے بلکہ ہندوستان کی جتنی بھی ریاستیں ہیں صوبے ہیں ہر جگہ میں اردو بولی جاتی ہے یعنی پورے ملک کی زبان کیا ہے اردو ہے اردو کو برے صغیر ہندو پاک کے بالخصوص سارک ممالک میں رابطے کی زبان بھی کہا جاتا ہے کس کی زبان کہا جاتا ہے بروسہ گرہ ہندو پاک کے بالخصوص سارک میں جو ممالک شامل ہوتے ہیں جس میں سیون دیس میرے خیال سے سات ملک آتے ہیں ان تمام ملکوں میں رابطے کی زبان بھی کہا جاتا ہے کس کو اردو کو اردو ہندوستان میں بحار یوپی دہلی اور ہماچل پردیش کے علاوہ بنگال اور اندھر پردیش کے مختلف ازلا کی دوسری سرکاری زبان بھی ہے اردو جو ہندوستان میں بحار یوپی دہلی اور ہماچل پردیش کے علاوہ بنگال اور اندھر پردیش کے مختلف ازلا کی دوسری سرکاری زبان بھی ہے دوستو پاکستان میں یہ پہلی سرکاری زبان ہے اردو کو پہلی سرکاری زبان کا درجہ کاملا یہ پاکستان میں ملا اور وہاں کے سرکاری زبان کنسی ہے اردو ہے اور کشمیر میں بھی اسے یہ مقام حاصل ہے یعنی جو ہمارا کشمیر ہے ہندوستان کا حصہ ہے وہاں بھی سرکاری زبان کا درجہ کسی حاصل ہے اردو زبان کو حاصل ہے برطانیہ اور خلیجی ممالک میں بھی اردو بولنے والوں کی قابل ذکر تعداد موجود ہے یعنی برطانیہ انگلینڈ اور خلیجی ممالک میں بھی اردو بولنے والے لوگ موجود ہیں تو دوستو آج کی کلاس میں میں نے آپ کو اردو زبان کا آغاز و ارتقاء سے متعلق پڑھایا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اقزام کے ناہیے سے یہ آپ کیلئے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اس لئے آپ اس باب کو اس یونٹ کو اچھے سے دیکھ لیجے ریپیٹ کر لیجے اور اپنے تیاری کو مضبوط کر لیجے اور جہاں آپ کو کمزوری لگ رہی ہے اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی آپ کنٹینویس جاری رکھیں گے پڑھائی کو تھانکیو